مکہ مکرمہ مسجد الحرام کے شمال مغربی سہن میں دنیا کی سب سے بڑی چھتری نصب کر دی گئی جس کے سائیں میں ساڑھے تین ہزار افراد نماز ادا کر سکیں گے ایک زمانہ تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں حرم شریف ایک چھوٹی سی مسجد تھی لیکن آج یہ اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ لاکھوں ظاہرین ایک ہی وقت میں نماز قائم کر سکتے ہیں موجودہ وقت میں اس مسجد کا بہت بڑا حصہ ائر کنڈیشن ہے مسجد کا سہن اس طرح بنایا گیا ہے کہ کتنی ہی دھوپ ہو بلکل تھنڈا رہتا ہے لیکن دھوپ میں اور خاص کر دوپہیر میں خانہ کعبہ کا تواف کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے کہ گرمیوں میں دھوپ نہایت شدید ہوتی ہے دوہزار آٹھ کے دوران سعودی حکومت نے مسجد الحرام کے سہن کو ڈھاپنے کے لیے بہت ہی بڑی بڑی چھتریاں لگانے کا منصوبہ بنایا تھا اس قسم کی چھتریاں مسجد نبوی میں نصب ہیں لیکن وہ اس سے چھوٹی ہیں تاہم دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی چھتری خانہ کعبہ کے مطاف پر لگانے کے لیے حرم شریف میں نصب کر دی گئی تفصیلات کے مطابق مسجد الحرام کے وسیع و عریض سہن میں دنیا کی سب سے بڑی چھتری نصب کر دی گئی ہے جس کے باعث سہن میں نماز ادا کرنے والے حاجیوں اور عمرہ ظاہرین کو شدیر گرمی اور دھوپ سے بچایا جا سکے گا ہم دعا گو ہیں کہ ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہو اگر آپ کو یہ معلومات جان کے اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا من بھولیے گا تو اب تک کے لیے اتنا ہی خدا حافظ